سلام علیکم ویورڈز میں ہونیلو پر سرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں دھابا دیسی چکن ہانڈی جو مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور یہ دھابا کی اوریجنل ریسپی ہے تو اسے ایسے ہی بنائیے گا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسمی لہرمان رحیم اسے بنانے کے لیے آپ کو ایک کلو دیسی چکن لینا ہے اسے اچھی طرح سے ساف کر کے دھولیں اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم اسے گلائیں گے یہ دیسی چکن ہے اور یہ جلدی گلتہ نہیں ہے اس لئے ہمیں اسے کوکر میں تھوڑا سا گلہ لینا ہے تو ہم اسے تین سیٹی تک گلائیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ کو آدھر ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کرنا ہے آدھر ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں ون ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں اور اسے تین سیٹی تک پکا لیں اور اس کے بعد دھککن کھول لیں اسے کے ساتھ ہمیں کچھ گرم مسالے لینے ہیں تو گرم مسالے میں آپ کو لینا ہے چار تیج پتے پانچ ہری لائنچی پانچ کالی لائنچی ون ٹیبل سپون زیرہ ہم آپ کو جتنے مسالے بتا رہے ہیں اس میں آپ ایک سے دیڑ کلو تک کا چکن تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آئل ایٹ کرنا ہے مسترڈ آئل کا استعمال کرنا ہے اس ہانڈی میں تو ہم نے 250 ایمل مسترڈ آئل ایٹ کر دیا اسی کے ساتھ اس میں گرم مسالے ایٹ کر دیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو الائنچی آپ اس میں ایٹ کریں گے نا اسے تھوڑا تھوڑا سا کٹ کر دیں تاکہ جب آپ اسے آئل میں ایٹ کریں تو یہ پھوٹے نہ اور اسی کے ساتھ ہی اس میں ہمیں چار لال مرچیں ایٹ کرنی ہے اور جب یہ تڑک جائیں تو اس میں آدھا کلو پیاز ایٹ کرنی ہے لمبائی میں کٹی ہوئی اب ہم پیاز کو ہلکی براؤن ہنے تک فرائے کریں گے اب جو پیاز دے وہ لال ہو چکی ہے ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس میں ادھا کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے تو 3 ٹی بل سپون اس میں لسن کا پیسٹ اور 2 ٹی بل سپون ادھا کپیسٹ ایٹ کریں ہمیں ادھا کلسن کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اور جب ادھا کلسن پتیلی میں چپکنے لگے تو اس میں آپ ایک کپ پانی ایٹ کر دیں اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے تب تک بھونے جب تک کہ جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے سوک جائیں تب تک جو ادھا کلسن ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا اگر یہ ادھا کلسن کو نکال ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس میں ہمیں ہری مرچ کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے تو آپ 10 سے 15 یا 15 سے 20 ہری مرچوں کو باری کس لیں آپ اپنے حساب سے مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا سپائسی اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے بھون لیں اگر اب جو ادھا کلسن اور ہری مرچ ہے بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہمیں ٹیماتو پیسٹ ایٹ کرنا ہے تو ہم نے چھ بیڈیم سائز کے ٹیماتو کو باری کس لیا اور اسے ایٹ کر دیں اب ہم اسی تب تک بھونیں گے جب تک کہ جو ٹیماتو کا پانی ہے وہ سوک جائیں بانچ کو تیز رکھیں اور اسے تینجاں صرف بھونتے رہیں جب ٹیماتو کا پانی ہے وہ سوک جائیں اسے پانی اچھی طرح سے درائے ہو جائے گا تو ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے تو ہم نے ٹو ہنڈر گرام دہی لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے پھیٹ کر ہی ایٹ کرنا ہے تو اس وقت جو ٹیماتو کا پانی ہے وہ سوک چکا ہے اب ہم اسے دہی ایٹ کر دیں گے اب ہمیں دہی کے پانی کو سوک میں تک اسے بھوننا ہے پانچ کو تیز ہی رکھیں اور چمچ چلاتے رہیں جب بھی آپ دہی ایٹ کریں تو چمچ چلاتے رہیں ورنہ جو دہی ہے وہ پھٹ سکتا ہے اس بات کا خیال رکھیں اور ہاں آپ جو اس میں دہی ایٹ کریں گے وہ زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں اب جو دہی کا پانی ہے وہ سوکنے لگا ہے اس وقت ہم اس میں ون تیبل سپون ہاللی پاؤڑھ رے ایٹ کریں گے اور اسے کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون کشمیلی ری Anschلی پاظڑ رے ایٹ کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بہدلی نظر آئے اور اسے کے ساتھ اس میں ہم کچن کینگ مصال ہی نظر کریں گے آدھا تیبل سپون آدھا تیبل سپون سے زیادہ نہ ایٹ کریں اور اسے کے ساتھ آپ کو ایوریسٹ کا چکن مصالہ پاڑھ رے ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہوالا مسالہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا چکل مسالہ پارڈرے ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے دو سے تیل میٹھ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تیز آنچ پر اگر مسالہ پتیلی میں لگنے لگے تو تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک کہ جو پانی ہے وہ سوپ جائے اس سے کیا ہوگا جتنے بھی مسالہ ہیں وہ بہت ہی بہتری طریقے سے بھون جائیں گے اب جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اوائل کی اوپر آنے لگا ہے اس وقت ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے گلا کر رکھا تھا اچھا چکن کو جو ہے بہت زیادہ نہیں گلایا تھا اچھا اس وقت آپ نمک چکھ لیں ہم نے چکن کو گلا تے وقت بھی نمک ایٹ کیا تھا اور اس کے حساب سے پھر نمک ایٹ کریں اب ہم چکن کو اچھی طرح سے بھونیں گے ہسالے کی ساتھ ہمیں اس سے بھونتے ہوئے کچھ ساتھ ملک ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے پانی ایٹ کر دیں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے اتنا اس کی جو گریوی ہے وہ پتلی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہوتی لیکن تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے تو اس حساب سے پانی ایٹ کریں اور گریوی ایٹ کرنے کے بعد نمک چکھ لیں کیونکہ اس وقت آپ جب نمک ایٹ کریں گے تو پرپیکٹ آئے گا تو اسے ساپ سے اس میں نمک ایٹ کر دیں اور اسے بوائل ہونے دیں اب ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے گرم مسالہ پاورڈر کی ریسپی اپلوڈ کی تھی کمرشل گرم مسالہ کی وہ وائلہ مسالہ آپ ایٹ کریں اگر آپ نے وہ مسالہ نہیں بنایا تو آپ کے پاس کوئی بہتنگ مسالہ ہو تو وہ 1 ٹی سپون کے ایٹ کر دیں اور اس کے بعد سے ڈھک دیں اور اسے سنو آج پر آپ کو دس مٹ تک کے پکانا ہے یاد رہے کہ اگر چکن بہت زیادہ گل گیا ہے تو آپ سے پانچ مٹ تکی سے ڈھک کر پکانا اب جب تدھی اوپر آجائے ایٹ کر دیں یہاں ایک ضروری بات آپ کو بتا دیں کہ جب آپ چکن کو گلائیں گے تو کوکر کا ڈھکن ہے فورا ہی کھول دیجئے گا ورنہ جو چکن ہے وہ اور زیادہ اچھے سے گل جائے گا اور بھونتے وقت ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے فورا ہی آپ کوکر کا ڈھکن کھول دیں اور اس کے بعد جیسا بتایا ہے اسے طرح سے پانائیں اگر آپ جو دیکھیں چکن زیادہ نہیں گلا ہے تو ہم نے 10 میٹ کا ٹائم دیا سلانچ پر پکھنے کے لئے تو آپ زیادہ ٹائم بھی لے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جو تری ہے وہ بھی اوپر آ جائے گی اور جو چکن ہے وہ پرفیکٹ گل جائے گا تو اسے صاف سے آپ بنا لیں اور اس طرح سے ضرور بنا کر دیکھیں دیسی چکن ہنڈی کو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اسے تندوری روٹی کے ساتھ ضرور کریں مہمانوں کے آنے پر بنائیں اور جب بھی بنائیں تو ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی اسی طرح کی دھابہ ریسٹران بیابرچی اور ٹریڈیشنل ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیلے فن کے بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہیں یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم